علی امران نے کرزہ بینک کا دینا دھکان اور دیگر پروپٹیز کا کرایہ نیب حصول کر رہا ہے عدالت بطور رہن رکھنے والی جائدات کو کرنے کے احکامات کل ادم قرار دے نیشنل بینک نے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے داماق کی جائدات کرکی کے خلاف درخواست احتساب عدالت میں دائے پنجاب اسمبلی کا سال نو کا پہلا ازلاس آج ہنگامہ خیزی کا امکان قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے بغیر بلوں کی منظوری پر آپوزیشن کا حکومت کے خلاف احتجاج کا فیصلہ ازلاس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی احتجاج کرے گی مزید مشافرت کے لیے نون لیگ نے پارلیمانی پارٹی کا ازلاس موڈل ٹاؤن میں طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ نیک کے مقدمات سننے والا دیویجنل بینچ ایک بار پھر سے تبدیل جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس علی باکر نجفی پر مشتمل نیا بینچ تشکیل دے دیا اس سے پہلے جسٹس محمد تاری کباسی اور جسٹس مرزا وقاس روف پر مشتمل بینچ احتساب مقدمات کی سامات کر رہا تھا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا وزیراعلا آفیس میں افسران کے دفاتر کا دورہ افسران کی حاضری چیک کی وزیراعلا کی لاج معالجے کے لیے دخواستے دینے والے شہریوں سے بھی ملاقات شہریوں کے مسائل کی آزالے کے لیے فور اقدامات کی ہدایت کی کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ لاہور نیوز کی نشان دہی پر صفائی کے نگران کمپنیوں کے افسران نے شہر کو چمکانے کی ٹھان لی جوڑے پل کے علاقے میں تین سو سے زائد نئے کوڑے دان پچاس ہینڈ کارٹ اور عملے میں نئے یونیفارم تقسیم کیے گئے شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحاد مزید بہتر بنا رہے ہیں اجاسم شریف شہر کو خوبصورت بنانے میں شہری بھی تعاون کرے افسران کی اپیل آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تاکن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا پوڑے اور گندگی کی فوری فور تیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب افتیار تک لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں خوکر برادران کے نام ارازی کا انتقال نہ نکلنے پر خوکر پیلس گرا دیا جائے گا لڈی اے نے قانونی ذاتے پورے کرنے کے لیے ڈی سی آفیس سے ریکارڈ تعلق کر لیا ملکیت ثابت نہ ہونے پر خوکر پیلس تجابوزات تصور کیا جائے گا ڈی سی آفیس ریکارڈ کے مطابق آئندہ کا کاروائی کا لائے عمل بھی پیہ کیا جائے گا ڈیریکٹر سٹیٹ منیجمنٹ تجابوزات کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن نے تجابوزات کے مستقل خاتمے کی منصوبہ بندی کر لی تجابوزات کی مت میں اٹھایا گیا سمان زب کیا جائے گا اور ہر پندرہ روز کے بعد نیلام کر دیا جائے گا شہر میں توانائی بہران کہیں سویکیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی بھی کئی کئی گھنٹے بند کی جا رہی لیسکو کا شورٹ فال 600 میگا وات ہو گیا لپی جی لکڑی اور کوئیلے سمیت توانائی کے متبادل ذرائب ہی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹھ رو سو روپے فی من پر ہو کوئیلے کی قیمت چالیس روپے سے ستر روپے فی کلو پہنچ گئی مہنگائی کے ستای عوام کی پریشانی مزید بڑھ گئی شہریوں کا سوئی نوردن گلبر آفیس کے سامنے شدید احتجاج سرکاری ہسپتالوں میں منشیات کے عادی افراد کی بہالی کے لیے بیرز مقصود کیے جائیں گے وزیر صحت کا اعلان انصدات منشیات کے لیے متعلقہ محکموں کی ٹاسک فورس بنائی جائے گی ڈاکٹر یاسمین راشید منشیات کے استعمال کی روپ تھام پر ازلاس کی صدارت کی شری لنکا کے ہائی کمیشنر نوردن محمد کی لاہوڈ چیمبر آمز صدر چیمبر سید الماس حیدر اور دیگر احتجاروں سے ملاقات پاک شری لنکا باہمی تجارت معاشر اقتصادی امور پر تباتلہ خیال کیا گیا خواتین قیدیوں کو ہنرمند اور معاشرے میں مقام بنانے کا موقع پراہم کرنے کے لیے اگدام سرور فانڈیشن کی جانب سے خواتین قیدیوں میں صلاحی مشینیں تقسیم کرنے کی تقریب آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیک سمیت دیگر افسران اور اداکارہ ریما کی بھی شرکت خواتین قیدیوں کو تیبی سہولتیں بھی دے رہے آئی جی جیل خانہ جات جیلوں کا دورہ کر کے احساس ہوا کہ مجرم کو نہیں بلکہ ان کے جرم کو ماننا چاہیے اداکارہ ریما پنجاب یونیورسٹی میں صوبائی اہم آنگی اور بلوچستان چیلنجز اور امکانات کے موضوع پر سیمینار ڈیپیٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر لیاز احمد اور دیگر شریک پنجاب یونیورسٹی میں خطاب کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے قاسم سوری اور شہر میں چور ڈاکو بے لگام سرازپورا میں لاکھوں روپے کی ڈکے تھی ڈاکو نے گھر میں گھنس کر پہلے اہل خانہ کو جرمہ مال بنایا پھر لوٹ مار کی لیا قتلی کے گھر سے پچیس لاکھ نکدی گیارہ ہزار درہم اور ساٹھ ٹولے تلائیز دیوراک بھوٹ کر فرار ہو گئے